جیلی بنانے کیلئے ریسپ انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہے تو چلیں آج ہم بھی اس کو ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلے پہن لیا اس کو اچھی طرح سے گرم کیا ہے مالٹی کا جوز اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کو جو ہے وہ وائر کیا ہے اب اس کے اندر چینی ڈال دی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کیا ہے اب اس کے اندر کون فلور ڈالا ہے کون فلور ڈالنے کے بعد دس سے بارہ منٹ اس کو جو ہے وہ کک کیا ہے تاکہ یہ ٹھک ہو جائے تو یہ ٹھک ہو چکا ہے اب اس کو کسی بھی مولٹ اندر ڈال دیں گے تو یہ ہماری جاریتا ہے تو چلیں اس کو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ مالٹی آگئے ہیں ان کو کاٹ لیتے ہیں اور ان کا جوس نکال لیتے ہیں تو میں مالٹی کو ایس سے کاٹوں گا اس کو بھی کٹ لیتا ہوں اس کو بھی کٹ لیتا ہوں یہ ہمارا مالٹی کا جوس نکلا ہے اس میں سے جو ہے وہ میں بیچ الیدہ کر لیتا ہوں ساتھ ہی ہم نے چینی لے لی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے کون فلور تو یہ ہم نے چولا رکھ لیا ہے اب اس کو جلا لیتے ہیں چولا جل گیا اب اس کی پر میں فائٹ ٹائر کر لیتا ہوں اور اس چھنی کی مجد سے میں اس کو چھان لیتا ہوں بوائل اس کو آج چکا اب اس کے اندر ہم چینی ڈالیں گے چینی مکس ہو چکے اب اس کے اندر کون فلور ڈالیں گے اچھی طرح سے کون فلور کو مکس کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا گاڑا پیسٹ بن چکا آلماسٹ چولے کو بند کر دیتے ہیں اب ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں ادر سے اس کے اندر میں نے شفٹ کر دی اب اس کو میں فریز کروں گا فریز کرنے کے بعد اس کا فائنل ریزارٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں تو یہ ہماری جیلی فریز ہو چکی ہے اب اس کو کٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح بنیا یا نہیں تو میں اس کو جو اولٹا کر لیتا ہوں یہ نکل نہیں رہی اب اس کو سوری کے ساتھ نکالتے ہیں مجھ سے تو یہ صحیح نہیں بنی اگر آپ اس کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میرا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا چلے ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ